اگر ہم بنے ہوئے مقدار محنت چل رہی ہے اور قربانوں میں آکے چل رہے ہیں تو محنت اگر وہاں سو بھی ست کافیر رہتے ہیں تب بھی ہوتا ہے کہ گزرنے کو ظاہر نہیں کرے گئے اور اگر یہاں تک کہتے تھے جو علاقوں سے جماعتیں گزر بھی گزرنے سے وہ دین آئے گا کہ اس علاقے کے لئے اسلام کو بلکتے ہیں گزرنے کے طاقتیں اللہ قدموں کو ضائع نہیں کرتے کیوں ہی پہنے نہیں چلایا جا رہا ہے زمانی کی بڑی بڑی سازیشوں اور بڑے بڑے مدر اور داتی فتنوں کو دعفاق ان قدموں کے نیچے پجھل دیتے ہیں اس لئے کام تو ہوگا دوستو لیکن ہم کام میں آگے بڑھیں کام بھی پڑھتا رہے کام کرتے والے بھی پڑھتے رہے تو بھی ترقی ہوگی ایک مام کے ساتھ پڑھنا میں جانتا ہوں کیوں میں کتنا کام کرتا ہوں کام میں تسلسل ہے کام میں استقامت ہے استقامت کے ساتھ خطرہ خطرہ پتر پر ڈالا جائے تو دو دکڑے ہو جائیں گے پتر تسلسل سے آپ نے محنت کر کے بتائیے ایسے تسلسل سے محنت کی جیسے نبی بنے تو یہ کہہ لیا کہ آنش کے بعد راہت نہیں ہے کہ آپ کو راہت کم میری انتقامت سے پہلے پڑھنایا کہ آنش کے بعد تقریب نہیں اللہ کی شان کے عجیب ہے کہ محنتوں کا سلسل سلسل سے چل رہا ہے لیکن خوشکمری جو اللہ نے سنائی وہ زندگی کے اختتام میں سنائی اب وہ وقت آگیا کہ لوگ جو ترجم دین میں داخل ہوں گے ایک اور جو مطابق سائل کے ناصر ہونے کے بعد صرف ساٹی مہتوں رمیہ دنیا میں زیدہ رہیں محنت اتنی ہوئی کہ محنت کا اندازہ نہیں لگا سکتی ایک ایک صحابی کی محنت قوم جمع نہیں کر سکتی ایسی محنت ہوئی لیکن خوشکمری زندگی کے اختتام میں سنائی جا رہی ہے کہ اب محنتیں خوبور ہو گئی اب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے اس کے لئے تسلسل سے چلنا کام کی قربانیوں کو بڑھانا روز کی بھی محنت ہو رہی ہو مارانا محنت پہ چک رہی ہو سارانا محنت پہ چک رہی ہو اس کام کی تدردانی اور اس کام میں لگنی کی شکر گزاری یہ کہ مختار محنت کو ہر سال پڑھایا جائے کام میں لگنے کے بعد دنیا میں کناعت آئے اور کام میں کوئی کناعت نہیں جب تک کرنا ہے جب تک زندگی کے آخری سانس پاتی رہ جائے کہ امام العبیاء کے جھلے ہیں یا تو جان چلی جائے یا آدمان کا دین پہل جائے دوسری کوئی شکر نہیں اور کوئی راستہ نہیں جو زندگیوں کا بوجھ اڑتی ہیں اللہ ان کی مددیں کر دی نسرتیں کر دی جو ان کے کام میں تاثیر دال دیتی عمر بن عبدالعزیز رحمت عباہ یہ آلی خلیفہ بنی خلافت کا بوجھ امت کا بوجھ کتوں پر پڑھا تو گھر میں جا کر اعلام کر دیا کہ امت کا بوجھ اللہ کی میرے کتوں پر ڈالا ہے اب میں اس وقت تک فارق نہیں ہوں جب تک کہ یہ امت بیدان مشرہ پر کامیاب نہ ہو جائے جب گھر میں جا کر اور تم یہ جملے سنائیں تو ایسے روڑی کی آواز گھر سے آنے لگی کہ مہلے کے لوگ یہ سوچ کر جمع ہو گئے کہ شاید اس گھر میں کسی کا جلازہ اٹھائے یہ امتیقال پر جیسے رویا جاتا ہے ایسے روڑی کی آوازیں آئیں ایسے آزم سے کام نے چلی یہ پردانے کام کی شکل چاہدن کر دی جس دین پر ہترہ آندا لیتے اللہ جو اس دین کو اس کا کام دے دیا موسیقا